مولای صلی اللہ وسلم دائماً آباداً الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر حضرت سیدنا ابراہیم تیمی علیہ رحمت اللہ القبی فرماتے ہیں میں موت اور مرنے کے بعد کی ہڈیوں کی بہوسی دگی کو بہتین چاہی لیا کھڑا دب پتی بناتے ہیں ایک رات میں قبرستان میں اٹھا کہ مجھ پر نیند غالی بھا گئی اور میں سو گیا میں نے خواب میں کھلی وی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا یہ زنجیر پکڑو اور اس کے موں میں داخل کر کے اس کی شرم گاہ سے نکالو تو وہ مردہ کہنے لگا یا رب کیا میں قرآن نہیں پڑھا کرتا تھا کیا میں تیرے خرومت والے گھر یعنی کعبے کا حج نہیں کرتا تھا پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکیاں گنوانے لگا تو میں نے ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا تو لوگوں کے سامنے یہ عامل کیا کرتا تھا لیکن جب تو تنہائی میں جب تو اکیلا ہوتا ہاں بھائی چاہی کیوں نہیں پیرہ کیا ہو آپ کو ماشاء اللہ بڑا ہی پیارا چینل ہے دیکھ کر میں نے گاڑی بگانے وغیرہ بجانا سب بند کر دیا ہے اور نہ آتے اور تلاواتے سنتا ہوں اور نہ ہی بجانے دیتا ہوں کس کو گاڑی بگانے اللہ اس چینل کو ہمیشہ آباد رکھے اس چینل کی برکت سے میرے دونوں بچے الحمدللہ نیک نمازی بن گئے ماشاء اللہ یار میں تو روڈ پر ہی ہوتا ہوں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں اس چینل کو دیکھ کے کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لیتا ہوں اللہ عز و جل کا شکر ہے غر والے تو اس چینل کے دیوان ہیں بھائی مجھے بھی تو کچھ اس کے بارے میں بتاؤ پوچھ بات دیکھ اور سیکھ ماشاء اللہ تو دیکھنے سے نیکیاں بڑھتی ہیں نیکیاں سچے بھائی سچے عمل کا حجزبہ عطا یا الہی عمل کا حجزبہ عمل کا حجزبہ آپ یہ پیسے اس بھی کیوں ڈال ہے الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالم گیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی دنیا بھر میں باون سے زائی شباجات میں خدمت دین کر رہی ہے جس میں دار المدینہ مدارس المدینہ جامیت المدینہ مدنی قافلے مدنی چینل اور دیگر بہت سے شعبے وہی تحریک جس کے بارے میں ابھی آپ سب ٹی وی پر دیکھ رہے تھے یعنی مدنی چینل پر دعوت اسلامی کو دنیا کے دور دراز علاقوں میں پہنچ کر قرآن و سنت کی تعلیمات اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے ہماری بھی ضرورت ہے آپ بھی اس کار خیر میں حصہ ملائی ہے یہ سارے کام پیسے طلب کرتے ہیں جامیات کرون روپے سالانہ ان کا ہے اخراجات اسی طرح مدرسط المدینہ مدنی منو کے ان کے بھی بے شمار اخراجات اس کے علاوہ مجلس خدام المساجد ان کے بھی بے شمار اسی طرح اور مجالس یہ جیل خانے کی مجلس ہیں پیسوں کے بھی غیر ہم قدم بھی نہیں اٹھا سکتے پیسہ قدم قدم پر دعوت اسلامی کی ضرورت ہے ہماری منزل پیسہ نہیں ہے منزل ہماری رب کی رضا ہے لیکن پیسہ جو ہے یہ ہماری ضرورت ہے اتیات باکس کو بھی آپ اس میں کچھ نہ کچھ ڈالا کریں مثلا اگر ہر اسلام بھائی کم از کم ایک روپیہ بھی اتیات میں ڈالے روزہ نہ ایک روپیہ اور سالہ نہ بلیں گے تین سو ساٹھ یا تین سو پیسٹھ پھر دس سال کے اب آپ حساب کرلیں میں حساب میں کمزور پھر آگے پھر ایک کے اتنے بنیں تو دو کے کتنے بنیں گے تو سو کے کتنے بنیں گے تو ہم تو لاکھوں لاکھ کی تعداد میں دعوت اسلامی والے والیوں کا تذکرہ بھی باقی ہے وہ بھی باقی ہیں ابھی وہ بھی ڈالیں اسلامی بہنیں بھی ڈالیں تو غالباً ہمارے پاس ماہانہ خالی یہ روپیہ روپیہ بھی روز ڈالیں گے تو ماہانہ لاکھوں روپے کا چندہ ہو جائے گا سبحانتہ تو جو صاحب حیثیت ہیں وہ یہ کر سکتے روز کا ایک روپیہ ایک دن بھول گئے نہیں ڈال سکے تو دوسرے دن دو روپے ڈالیں کسی دن ایک ہفتے کے رئے گے تو سات روپے ڈالیں پورا مہینہ نہیں دے پائے تو تیس روپے ڈالیں مگر عطیات بخص میں جو ادھر تشریف فرمائے اس میں جو واجبات ہیں وہ نہ ڈالیں نفلی چندہ نیاز کے پیسے میں ڈال سکتے ہیں جیب خرچی کے ڈال سکتے ہیں آپ نے جیہاں گیارویں شریف کی نیاز کے لئے الگ چندہ کر رکھا آپ نے کوئی بات نہیں اس میں سے بھی ڈال سکتے ہیں تو وہ ابھی آپ کی ملک پر باقی ہے یہاں تک کہ اگر وہ آپ کے قبضے میں ہی ہے نیاز کا چندہ جو آپ نے نکال آئے تو آپ کے پاس کسی کو مالک نہیں بنایا تو زکاة میں بھی وہ محصوب ہوگا حساب میں شامل ہوگا زکاة کے اس کے زکاة بھی نکال نہیں ہوگی تو یہ اپنے گھر میں رکھ لیجئے